آج ہم نے کچھ لوگوں کو رافری کہا میں سینہ تان کے کہہ رہا ہوں جنہیں کہا جہاں چاہیں گے ثابت کریں گے اور اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے ہمیں ناس بھی کہا ہمیں خارچی کہا اکابر کی لیوارٹری میں ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں انہیں بھی پیش کر رہا ہوں ببانگے دھول ابھی بلب جلانے سے وہ رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں تو میری سزا ماؤں اور اگر میں انہیں پکڑوا دوں تو پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا یہ ہے میرے پاس یا رسول اللہ ابھی بات ان سے ہو رہی ہے جو آل حضرت کو مانتے ہیں اور پھر ساتھ ہی جو نہیں مانتے متلکن دین اسلام کی ترجمانی ہی اس فارمولے پہ ہو سکتی ہے اور امن عالم کا راز ہی وہ ہے جو المستند میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے پیش کیا ہے اور مقتوباد شریف میں حضرت مجدد الفیسانی نے پیش کیا ہے اور یہ دونوں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بلا وجہ کسی کو رافظی نہیں کہا ان کے اندر سے برامت ہوئی ہے اس وقت بھی ہے اب این اس گھڑی چیک کرو گے رفض ثابت ہو جائے گا آل حضرت کی فتوے کے مطابق باقی باتیں کیا ہیں کوئی کوئی کلپ بناتا پھر رہا ہے کوئی کلپ یہ مستند ہے عبدالقادر شاہ ہو یا فتنہ حویلیاں ہو ریاض شاہ ہو یا عرفان شاہ ہو مستند سب کو روافظ میں ثابت کر رہے ہیں آل حضرت رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ محبت احل بیعت کی دو قسمیں ہیں ہر محبت احل بیعت قبول نہیں ہے ایک محبت احل بیعت قبول ہے محبت احل بیعت کی دو قسمیں ہیں ہر محبت احل بیعت قبول نہیں ایک قبول ہے اور پھر یہ بتایا کہ صرف یہی نہیں کہ چلو محبت احل بیعت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہم قبول نہیں ہوئی تو گزارہ ہوتا رہے نہیں قبول بھی نہیں ہوگی اور بندہ رفضی بھی بنے گا اور دوسری طرف محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو شریح ہے اگر نہ ہوئی تو قبول بھی نہیں ہوگی اور بندہ خارجی اور ناسبی بھی بنے گا میں نے دل جلا کے سر بام رکھ دیا میرے عقیدے کا بھی خون کا ٹیسٹ دو لیوریری میں مجدد صاحب کی لیبارٹری ہو یا حضرت امام حمد رضا بریلوی کی یا پیچھے داتا صاحب کی یا غصفات کی خدا کی قسم سو فیصد یقین سے کہتا ہوں ہمارا ریزلٹ آل سنت میں آئے گا کوئی کروڑ بار کہے لیکن ان کے بارے میں ابھی مشین بولے گی کہ رفض سرائط کر گیا ہے کیسے بندہ رافضی ہو جاتا ہے اچانک آل حضرت کا فتوہ سنو اور یہ اس انٹرنیشنل لعان نے کبھی چھاپی تھی جب سنیوں سے داد لے رہا تھا جو مسئلہ کے آل حضرت مسئلہ کے آل حضرت مسئلہ کے آل حضرت اور آج کون آل حضرت وہی عرفان شاہ اس کی آغاز میں جو عربی کا مقدمہ ہے نام ان کا ہے بندانہ چیز کا لکھا ہوا ہے یہ جو شاپی ہوئی ہے کہ انہوں نے چھاپی تھی اسی سے پیش کر رہا ہوں آل حضرت کی اس کتاب کے اندر آل حضرت سے جب پوچھا گیا کہ فتنہ رفض سے بچا کیسے جا سکتا ہے کوئی فارمولہ دو ہمیں آپ نے ساری تاریخ اور حقائق کو سامنے رکھ کے وہ ارشاد فرمایا توجہ سے سننا لئیسہ حب السحابت لے زواتہم بلا حب اہل البیت لے انفسہم بل حبہم جبیئن لے وصلتہم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول ہے اس کے مقابلے میں کسی موضوع روایت یا خبر واحد کو نہیں پیش کریں گے یہ قرآن و سنت سے معقود ہے اور یہ دے دیا ہے ہمیشہ عمل کے لیے آل حضرت فرماتے ہیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو ان کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی دخل نہ سمجھا جائے اب ان لوگوں کی تقریروں کو بھی دھیان میں رکھنا اس حب اہل بیت میں سرکار کا کوئی دخل کوئی وسیلہ کوئی نسبت وہ پیش نظر نہیں خود ان کی اپنی وجہ سے کی جا رہی ہے آل حضرت فرماتے ہیں ایسی محبت اہل بیت مردود ہے اور جہاں ہو وہ بندہ رافضی ہے اور وہی محبت اہل بیت مقبول ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہو ایسے ہی وہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مقبول ہے جس میں پیش نظر صحابہ کے چہرے نہیں ان کے خاندان نہیں ان کا قدبت نہیں ان کی زواد نہیں بلکہ نسبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے چونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انتشار نہ ہو محبتوں کی جنگ نہ ہو دونوں طرف کی محبتیں فرض ہیں ایک قسم میں یہ نہیں کہ ایک چھوٹا فرض ہے دوسرا بڑا فرض ہے محبت سیابہ ہو یا محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم دونوں بھرابر کا فرض ہیں اور دونوں ہوں تو بندہ مومن ہوتا ہے چونکہ ایمان بررسالہ تب ملتا ہے جب دونوں محبتیں ہوں اور دونوں بیق وقت اگر آگ پانی کی درہ ہوں تو اکا ٹھیک ایسے ہوں تو شریعت نے کہا ہم نے دونوں محبتوں کو مکس کر کے ایک بنایا ہے اصل ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صدقے جو حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہوگی وہ حب صحابہ سے نہیں ٹکرائے گی اور سرکار کے صدقے جو حب صحابہ ہوگی وہ حب اہل بیت سے نہیں ٹکرائے گی سینہ ایک ہوگا محبتیں دونوں موجود ہوں گی پھر نہ لیڈیا بنیں گا نہ عراق نہ وزیرستان نہ جنگ چونکہ ایک طرف کی صرف ہو تو وہ قبول نہیں چونکہ سرکار کی وجہ ایسی ہوگی تو تب پائی جائے گی جب دوسری طرف کی بھی ہوگی چونکہ سرکار کی تو ادھر بھی نسبت ہے ان کی بھی سرکار کے ساتھ نسبت ہے اس بنیاد پر اعتے ہیں فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے پیار نہ ہو تو کیا بندہ مومن ہو سکتا ہے آلہ حضرت نے لکھا اگر اہلِ بیتِ اطحار حضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی ایک سے بھی پیار نہ ہوا تو انتیجہ ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے پیار نہیں اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں سے کسی ایک سے بھی پیار نہ ہوا تو نتیجہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں پیار سے پیار نہ ہو تو بندہ مومن کیسے ہو وہ پیار تب ملتا ہے جب ان میں سے کسی کے ساتھ ان کی اپنی وجہ سے پیار نہ کیا جائے سرکار کے صدقے پیار کیا جائے سرکار کے تفیل پیار کیا جائے سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے اب دیکھنا ہے کہ آج معاشرے میں تبلیغ کیا ہو رہی ہے محبت میں حضرت مجھدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا کال بھی ساتھ پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اب اگر میں یہ کہوں کہ سننی وہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ضرور کرے مگر مستقلاً نہ کرے سرکار کی نسبت سے کرے مستقلاً نہ کرے سرکار کی وساطت سے کرے آستانوں میں کہاں کہاں تمہیں سننی نظر آئیں گے جو دین محمد کا پورا سسٹم مولا علی کے کندے پر ہے جو کہیں کہ ہمیں تو آگے ابو طالب نظر آتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر ہی نہیں آتے سلسلہ نصب میں میں جن کو رافضی کہہ رہا ہوں تازہ رافضی ان کی ہر تقریب بولتی ہے کہ وہ محبت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستقلاً پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ذات اور نفس کی وجہ سے پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے اکابرین نے کہا جو ایسے کرے وہ رفضی ہوتا ہے سننی وہی ہوتا ہے جو سرکار کی نسبت کے صدقے پیار کرے یہ مجیدہ صاحب کی لیوارٹری میں صاحب کی افکار کہ نتیجہ دیکھ لو اور میں یہ نہیں کہ آج میں بولوں گا تو کل وہ بدلیں گے ابھی تو مجدد صاحب کو گھوریں گے ابھی تو وہ آل حضرت کو گھوریں گے تعمیلیں کرنے کی کوشش کریں گے مگر نہیں کر سکتے جب تک کہ پلٹ کے پھر مجدد اور آل حضرت کے قدموں میں آ نہیں جائیں گے دوسری جل مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی صفحہ نمبر چھاسی عصہ ششم دفتر دوم یہ ہے رنگے ہاں خوری فضل وہاں غوث پاک اور مجدد صاحب کی لیوارٹری میں اگر کسے محبت امیر را امیر کون ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کند کیا استقلالاً مستقلن استقلالاً اختیار کند وحبہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درام مدخل نادہد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مولا علی کی محبت کے لحاظ سے وسیلہ نہ مانے اپنے طور پر علی علی ہیں ان کو ماننے کے لیے سرکار کو ہم وسیلہ کیسے مانے مارا ڈریکٹ رابطہ ہے ہم ان کی اولاد ہیں وہ مارے بڑے ہیں مجدر صاحب کہتے ہیں از مبھس خارج یہ تو اسلامی محبت ہی نہیں پھر فرماتے ہوں وَقَابِلِ مُخَاتبَتْنَ اس بندے کو تو موں نہیں لگانا چاہیے یہ تو بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے جو مولا علی کی محبت سرکار کی وجہ سے نہیں کر رہا اور صرف اتنی نہیں یہ ہے جو میرا سینہ پھٹتا ہے غرض اُو ابتال دین اے علماء کرام گلی گلی اس محبت کی نشان دی کرو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی آج تبلیغ ان کی دیکھو سرکار سرکار لے دین یہ محب علی نہیں ہے یہ منکر دین مصطفی علی السلام ہے یہ اس محبت کی وجہ سے پورے دین کو باطل کرنا چاہتا ہے سرکار کو سائیڈ پہ کر کے سرکار کو کراس کر کے بائی پاس کر کے اور مجھے جیسا فرماتے ہیں وَغَرْزِو حَدْمِ شَرِيَتْ یہ تو شریعت کو گرانا چاہتا ہے غَرْزِ اُو اُو سے مراد کون ہے یہودی کرسٹن ہندو سکھ ہے نہیں اے بھولے سننی جسے تو محب اہلِ بیعت کہہ رہا ہے اے بھولے پیرو جس کو تم محب علی کہہ رہے ہو مجد صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دین مطین کو باطل کرنا چاہتا ہے اور حد میں شریعت کرنا چاہتا ہے جرم اس کا کیا ہے میخ حد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ و علیہ علیہ السلام راہ اختیار کنت یہ ہے اپریشن رنگے ہاتھوں پکڑے گئے کیا چاہتے ہیں کہ چاہتے یہ ہیں کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر کوئی لائن سیدھی کر لیں میخ حد بے توسط حضرت پیغمبر علیہ و علیہ علیہ السلام راہ اختیار کنت یہ محب کیوں اپنا کوئی سرکار کے علاوہ علاوہ رستہ بنانا چاہتا ہے سرکار کو چھوڑ کے علی کے ذریعے ہی پارٹی بننا چاہتا ہے سب کچھ تو پھر مجدد پاک آپ حکم بتائیں کہ اس کا صرف اتنا ہی نقصان ہوا کہ یہ محب علی نہیں ہوگا باقی خیر ہے فرماتے ہیں وہو عین الكفر یہ طریقہ عین کفر ہے کون سا کہ مولا علی سے مستقلا پیار کرنا مولا علی رضی اللہ تعالی سے استقلال پیار کرنا جو اور سارے ٹولے کی تقریروں کا خلاصہ ہے میں نے جنہیں رافضی کہا میں مجدد صاحب کی لیبارٹی سے ٹیسٹ کروا کے دے رہا ہوں ان کا رافضی ہیں اور یہ چیز کیا ہے فرمایا وَاَيْنُ الكفر اس بندے کو محب علی نہ کہو کافر کہو کیوں وَمَهْدُ زندقہ یہ سو فیصد زندقیت ہے یہ زندقیت ہے نام کیا حب علی اندر کیا ہے زندقی یا کس نے بتایا مجدد الفیسانی نے بتایا اور پائی کہاں گئی بے لاخر سنیوں میں آ کر اللہ ما شاء اللہ کچھ آستانوں پر کچھ گرانوں میں کچھ سیدوں میں پر کہہ رہے ہیں ہم اپنے بڑے سے جیسے چاہیں پیار کریں یہ دو قسمیں نہیں چلتی یہاں پر ایک قسم چلتی ہے تو مجدد صاحب کہتے وہ پھر جنم والی چلتی ہے اور پھر مجدد صاحب کے لفظوں میں ہمارے لئے بھی سہارا ہے کہ آج چار بار حیدر 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 کر کے رفض کی بولی بول کے اور حیدر حیدر سپردہ ڈالنا اوپر تو کیا مولا علی راضی ہو جائیں گے کیا اتنی آسان ہے ان کو دھوکہ دینا مجدد صاحب کہتے ہیں سنو وَعَلِي عَزْوَي بِزَارَسْت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی کی مولا علی سے کوئی ظاہری ملاقات تو نہیں ہوئی وہ صدیوں پہلے چلے گئے یہ صدیوں بات میں آئے لیکن اپنے زمانے میں جب انہیں کوئی حیدر حیدر کر کے بتاتا تھا کہ ہم ہیں علی والے تو مجدد صاحب نے کہا مو بند کرو ہم ہیں علی والے کہ علی تو تجھ سے بیزار ہیں علی تجھ سے بیزار ہیں اگر مجدد صاحب نے ملاقات کیے بغیر مولا علی سے یہ کہہ دیا تو ہم بھی کہتے ہیں آج اپنے مخالفوں کے کہ علی علی کر کے یوں نہیں جنت کا رستہ ملے گا تم نے وہ محبت کی جس پر فتوہ یہ ہے تم نے سرکار کی نسبت والی محبت چھوڑی اگر وہ محبت کرتے تو پھر محبت زہاب اہل بیعت میں فرق نہ کرتے فرق تم نے جب کیا تو پتا چلا تم تو اصل میں یار چھوڑ آئے ہو اور پھر فرق کی صرف کی بات آگے کتنے خرافات اس میں مزید لے آئے تو مجد صاحب رحمت اللہ علی آپ نے اس میں لکھا وَعَلِي اَزْوَي بِزَارَسْتْ وَعَزْقِرْدَارِ اُو دَرْآَزَارْ یہ کمینہ تو مولا علی کو برزخ میں تکلیف دے رہا کون کس کا ذکر ہے ہندو کا سکھ کا کرسٹن کا یہودی کا اس نام نحاد محب کا ذکر ہے پیچھے جو دعویدار ہے حب علی کا مگر سرکار کی نسبت سے نہیں کرتا مستقلا پیار کرتا ہے استقلال میں تمام بھٹکے ہموں کو مکتوبات پیش کر رہا ہوں اپنے دیروں کا جائزہ لو اپنی تقریروں کا جائزہ لو اور مولا علی کے استقلال پیار سے توبہ کر کے شری پیار کرو جو علی کا تب بنتا ہے جب پہلے نبی کی طرف سے ہو کے آتا ہے اور استقلال میں یہ بھی وضاحت کر دوں یا میں نے اپنا آشیہ بھی لکھا مکتوب آشریف پہ ایک ہوتا ہے مستقل لفظ عارضی کے مقابلے میں مقابلے میں عارضی اور ایک ہوتا ہے مستقل ماننا کہ مقابلے میں کسی کے وسیلے سے نہ مان مان کسی کی وساطت سے نہ مان میں مستقل ان کا ووٹر ہوں کسی کی وجہ سے نہیں تو یہاں پر لفظ مستقل کا دوسرا مان ہے جس کی نفی کر رہے ہیں مجد دن صاحب یہ نہیں ہے کہ عارضی مان یہ نہیں حکم دے رہے مان نا پکا ہے مان نا ہر گھڑی میں پیار موت کے موں میں کھڑے ہو کے بھی کرنا ہے بھندے کو چھوم لینا ہے علی کے پیار سے پیچھے نہیں ہٹنا لیکن ماننا نبی پاک کے صدقے ہے اب بات کریں یہ میں نے مجد صاحب کا کول پیش کیا آؤ آؤ مقابلے میں اس پہ اعتراض کرو اور اعتراض نہیں تو پھر اپنی توبہ کرو تم نے استقلال مانا رفضیوں کے کہنے پر اور جو استقلال مانے زندگ بنتا ہے اور ساتھ مجد دل فیسانی رحمت اللہ کے ساتھ المستند میں میں نے کہا دل کہ میں بتاؤں گا کہ رفضی کون ہوتا ہے خارجی کون ہوتا ہے ناسبی کون ہوتا ہے یہ امام آلہ حضرت فادل بریلوی رحمت اللہ لہے آپ کا فیصلہ پڑھ سنا رہا ہوں پیش کرتے ہم اپنے آپ کو اگر ہمیں ادھر سے یہ نتیجہ ملے کہ تم میں تو ناسبیت آگیا خارجیت آگئی ہے ایک منٹ سے پہلے توبہ کر جائیں اس بات سے مگر بریلی سے امام محمد رزا قدس سر العزیز کا فیضان بول رہا ہے ہم کل بھی سننی تھے ہم آج بھی سننی ہیں لیکن دوسری طرف سے رفز برامد ہو گیا ہے اور برامد نہیں تانے بانے سب کو نظر آ رہے ہیں کسے شک ہے عبدالقادر شاہ کے رفز میں کسے شک ہے فتنہ حویلیہ کے رفز میں اور جو ان کے ہاں ایڈیاں گوڑے جا کے رگڑ رہا ہے وہ خود اپنا فیصلہ دیکھ سونے کا پانی میسر ہو تو یہ جملے لکھوں ہر خطی سال میں کم کم پانچ چھے جمعے تو اس عبارت پر پڑھا ہے اور پھر دیکھنا کہ صفایہ رفز کا کیسے ہوتا اور خارجیت اور ناصفیت کا فرماتے ہیں من احب ابا بکرن ولم یحب علیہ جس نے حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے اسے پرائیویٹ پیار کیا استقلالا کیسے پتا چلا کہ پرائیویٹ کر رہا ہے وہ مولا علی سے پیار نہیں کرتا اگر سرکار کی وجہ سے کرتا ہوتا تو پھر جس محبوب کے خلیفہ اول کا پیار ضروری ہے اس کے چوتھے کا پیار بھی ضروری ہے جو حضرت سدھی کی اکبر حضی اللہ تعالی انہوں سے تو پیار کرے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں سے نہ کرے یہ کیسے ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر سدھی کی ذات سے پیار کر رہا ہے نسبت نبی ملہوز خاطر نہیں اگر نسبت نبی علی سلام کی وجہ سے پیار ہو تو پھر جن کے سوسن کا پیار این ایمان ہے ان کے داماد کا پیار بھی این ایمان ہے تو ایسا کون کرتا ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا پرائیویٹ ووٹر ہو ان سے مستقلن پیار کرے سرکار کی نسبت کو دخل نہ دینے دے درمیان میں صرف حضرت صدیق اکبر سے ان کی ذات کی وجہ سے پیار کرے یہ کون لوگ ہیں میرے امام نے کہا ہمارے اکر نواز چشتی صاحب بیٹے ہوئے ہیں ہمارے استاذ محترم علام عطام بندیالی رحمت اللہ علی ہمیں نفی اور منفی کا فرق بتاتے تھے کہ آگے مثال نفی کی ہے یا منفی کی ہے تو یہاں کن نواست یہ منفی کی مثال ہے کہ 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 ایسا پیار پائے جاتا ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے تو ہو مولا علی سے نہ ہو کہ وہ حضرت صدیق اکبر قبر حراز تو مستقلن ہو تو میرے امام نے کہ یہ ناسبیوں کے ہاں پائے جاتا ہے اور خارجیوں کے ہاں پائے جاتا ہے اس لئے ایک طرف اٹک جاتا ہے دوسری طرف نہیں پہنچتا تو پھر حکم کیا ہے کہنے لگے اول امام ایسا کیوں ہوا دیکھو کیا بصیرت اور کیا وضاحت ہے اول جانا گیا انہو انما یحب ابن ابی قحافت لا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ سلم وحبیبہ وصاحبہ کہ جیس نے ایسا پیار کیا کہ مولا علی سے نہیں کیا حضرت حضرت اکبر کا ووٹر بنا ہوا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے فرمایے اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر سے سرکار کی نسبت کے بغیر پیار کیا جائے سرکار کی وساطت کے بغیر پیار کیا جائے تو پھر ایک سینے میں دونوں پیار کٹھے نہیں ہوتے تو علماء یہ جانا گیا کہ اس پیار کرنے والے نے اب دو جہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ طرح ان کے پیار کی ذہن میں سمجھ نا ایک ہے ان کا قبیلہ کونسا ہے ان کی ذات کیا ہے ان کا قدبت کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خلیفہ کس کے ہیں وہ سفر کس کے ہیں وہ محبیب کس کے ہیں وہ صاحب کس کے ہیں یہ ہیں دو پیار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو پہلا کہ جو صرف انہی کی وجہ سے ہو کہا جہاں یہ پائے جا تو پھر خارجی بنتا ہے بندہ پیار سے جہاں یہ ہو تو پھر ناصبی بنتا ہے اور اگر سرکار دعالم صلی اللہ اللہ سلم کے صدقے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دونوں متحد ہوتے ہیں اور پھر بندہ اہل سنت کہلاتا ہے لہذا ہمارا ثابت کرو کہ ہم حضرت صدیق اکبر کماز اس لیے مانتے کہ ابو کوحفا کے بیٹے ثابت کرو ہم کہاں ان کے خاندان کی بنیاد پر ان سے پیار کرنے لگے ہم نے تو جب بھی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سمجھ کے کیا سرکار کا نورانیت اور چرک سمجھ کے کیا سرکار کا فیض سمجھ کے کیا سرکار کی نسبت کی بنیاد پہ کیا ہم تو ناسبی خارجی نہیں ہیں اب آئی باری تمہاری جملہ سنو قیامت تک یہ لوگ اگر دوسری صحف میں رہیں گے اس جملے کا جواب نہیں دے پائیں گے اور اگر پلٹ کے آئیں گے تو سننی بن جائیں گے جملہ بھاری بھی بڑا ہے آج تو ان سے سننا مشکل ہے میرے امام نے کہا جیسے محبت سیدھی کے اکبر کی دو قسم ہیں ایسے محبت علی رضی اللہ عنہ کی بھی دو قسم ہیں ایک قسم وہ ہے جس سے بندہ جانمی بنتا ہے اور دوسری وہ ہے جس سے جنتی بنتا ہے کیسے فرما مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار کا ایک سبب یہ ہے کہ انہیں ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کیا جائے جو یوں کرے فرما جنمی ہے اور دوسری محبت کیا ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی سمجھ کے پیار کیا جائے سرکار کے صدقے پیار کیا جائے اب یہ محبت جنت ہے اب نظر دوڑاؤ آج کے جنہیں نصب میں آگے جا کے سرکار نظر ہی نہیں آتے ارے ابو طالب کی نسبت کی بنیاد پر پیار مولا علی سے غیر شریع ہے کس نے کہا امام محمد رضا بریلوی نے کہا آج ہو آگے مقابلے میں اور اس پیار کی بنیاد پر رسول بنتا بندہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار ابو طالب کی وجہ سے یا اور کسی ذاتی بنیاد پر کرے سرکار کی نسبت کو دخل نہ دے تو پھر رافضی بنتا ہے سرکار رافضی رافضی اب بتائیں کہ انہوں نے کیسے مسئلہ کے آل حضرت سے بغاوت نہیں کی اپنا آل حضرت کے تابع ہونا ثابت کرو جو محبت تم لیے پھرتے ہو آل حضرت اور مجدد الفیسانی تو اس کو زندقیت کہتے ہیں روافضی بات تو بات میں ہوگی اپنے گھر میں تو پہلے ان کو سمجھائیں یہ فرقواریت نہیں یہ تحفظ یا قائد سنت ہے حفاظت تب کرنی ہے پہلے عقیدہ صحیح تو ہو اور عقیدہ صحیح یہ ہے لئیسہ حب صحابت لزوات ہم بلا حب اہل البائیت لالف سہم بل حب ہم کل ہم جمیعا بے وصل تہم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پیار ہو یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا پیار بھی ان کے باپ کی وجہ سے نہیں ان کی ذات کی وجہ سے نہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر ہے اب بغاوت جنہوں نے کی پلٹ آئیں یا پھر آپ نے آپ کو علی سنت نہ کہیں جو بن گئے وہ ہی اپنا تعرف کروائیں اب یہاں پوری بارت پر دوں پہلے یہ کہا من احب باب کرن ولم یحب علی کن نواس بی والخوار جی علی ما انہو انما یحب ابن ابی قحافت لا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کیا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے سے پیار نہیں کیا اور شرکیت شریعت کہتی ہے ماہ مدینہ کا پیارا سمجھ کے پیار کرو ابن ابی قحافہ سمجھ کے نہیں رسول پاک کا محبوب سمجھ کے اور تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیابی سمجھ کے پیار کرو اور دوسری طرف من احب علیہ ولم یحب ابا بکر جس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو پیار کا دعویٰ کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار نہیں کیا یہاں مثال کیا ہے منفی کی کر روا فی دے کر روا فی دے کہ اگر وہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے پرائیویٹ پیار کرتا ہے باپ کی وجہ سے ذاتی طور پر تو پھر رفضی ہے اولیم انہو انما یحب ابن ابی طالع یہ جو ریجیکٹ ہوا ہے پیار کیوں ہوا ہے کہ مولا علی کو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کیا ہے شریعت کہتی ہے ان کو اس لحاظ پیارا نہ بناو ایمان اور شریعت چاہتا کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سے پیار کرو کیسے لا اخا رسول اللہ و ولی و نائب رسول مولا 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 اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہونے کی وجہ سے سرکار کا ولی ہونے کی وجہ سے سرکار کا نائب ہونے کی وجہ سے اب یہ جنتی پیار ہے اب نیر رکے گا ایک طرف اب حضرت صدیق اکبر سے بھی ہوگا چونکہ ہے سرکار کی وجہ سے جب دونوں پیاروں کا سبب ایک ہے تو پیاری ایک ہے حب علی کا سبب بھی ذات رسول علیہ السلام ہے حب ابو بکر کا سبب بھی ذات رسول علیہ السلام ہے ذات رسول سے ہٹ کر ان کا کوئی پیار نہیں تو جب سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے اب تنہا تو پائی کوئی نہیں جائے گا جنگ کس چیز کی ہو اکتے ہوں گے دونوں پیار ایک سینے میں ہوں گے رافضی بھی خارج ناسبی بھی خارج خارجی بھی خارج پیچھے سننی کا سینہ ہے جس میں دونوں ذاتوں کا سرکار کی نسبت کی بنیاد پہ پیار ہے اس چیز کی وضاحت نہیں ہوئی عوام کا قصور کیا خواست کو نہ بتا تھا اللہ ماشاءاللہ آج کے اعلامیاں میں یہ دو اکابرین کی عبارتیں پیش کر کے اگر مطلب بیان کرنے میں غلطی ہو تو میں مجرم اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے تو وہ بتائیں اور اگر مطلب یہی ہے لکھا ہوا یہی ہے تو پھر تم کیوں باغی ہوئے تم نے روافض والا پیار کیوں کیا مولا علی سے شریعت تو ان سے وہ پیار کروانا چاہتی ہے جس کیا سبب ہی ذات مصطفی علیہ السلام ہے اور تم ان کو ایک سرکار کو چھوڑ کے سائیڈ پہ ایک رستہ بنانا چاہتی ہو لہذا اس اصول کے تحت وہ لوگ آل سنت سے خارج ہوئے اور واپسی کا راستہ یہ ہے میرا فتوہ نہیں میں تو پڑھ کے ناکر ہوں بیان کر رہا ہوں اور بیان کا ذمہ دار ہوں اور انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اتنے بڑے گپلے نہ کرو پیار کی دو کسمیں مانو جو خوارج نواسب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہے مردود ہے وہ پیار جو روافض میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہے مردود ہے وہ پیار مقبول وہ ہے جب سینہ سننی کا پایا جاتا ہے اس واسطے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے خلاصہ بیان کرتے وہ کہا اے گریفتار ابو بکر علی توچے دانی سر حق کے غافلی پھر دو ٹولے ہیں ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دیوانہ اور دوسرا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دیوانہ دونوں ہی دین سے فارغ ہیں دیوانہ کس معنی میں کہ حضرت سیڈی کے اکبر کو پرسنل مانتا ہے دیوانہ کس معنی میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پرسنل مانتا ہے تو اے گریفتار ابو بکر علی تو چے دانی سر حق کے غافلی کہ اے ابو بکرو علی کے گریفتار تجھے تو حق کا پتہ ہی نہیں ابو بکر صدیق کا گریفتار کون ہوگا جو مولا علی سے پیار نہیں کرتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گریفتار کون ہوگا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں کرتا کہا تم دونوں فارغ ہو دین اسی کا ہے جو بیک وقت دونوں سے پیار کرتا ہے